بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم حضرت ایوب السلام حضرت عساق بن ابراہیم کے اولاد سے تھے آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے ایوب بن عموس بن زراء بن عویل بن ایس بن عساق بن ابراہیم آپ کی والدہ حضرت اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھی آپ حضرت یوسف کے بیٹے افراہیم کے داماد تھے آپ کی زوجہ کا نام رحمت بن ابراہیم بن یوسف و زلیخہ تھا آپ نے حد متقی اور پریزگار تھے آپ کا لقب سبور و شکور تھا آپ کا قدر قدر دراز تھا آپ ساملے رنگ کے تھے آپ کی آنکھیں سیاہ تھی آپ کے سر کے بال گھنگرل والے تھے سر قدر بڑا تھا آپ کی کلائیاں اور پندلیاں موٹی تھی آپ سائنیاں یا جاسیاں کے رہنے والے تھے جو دمشک اور عملہ کے درمیان واقع ہے آپ وہیں پیدا ہوئے وہیں مبوس ہوئے اور ستائیس سال تبلیغ کرنے کے دوران صرف تین افراد مسلمان ہوئے آپ افضل خلائق ہونے کے ساتھ ساتھ مالی نکتے نظر سے بھی تمام کریے میں سب سے ممتاز تھے ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ساری مالداری بیوی کے ذریعے سے ہوئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام پر خدا ہوندے عالم کا عظیم کرم یہ تھا کہ اس نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی مالا مال کر دیا تھا ان کے پاس پانچ سو جوڑے بیل کے تھے بے شمار بکریاں تھی کسی تعداد میں اٹھ تھے گوڑے تھے کھچر تھے ہزاروں بینک زمین تھی بہت کافی باغات تھے چار سو چراوے تھے گلام اور سائنس تھے اس کے باوجود آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا کہ فرشتے بھی انگشت بدان غبت نظر کرنے پر مجبور تھے آپ جب تک روزانہ کسیر متاج و کمز کم دس مہمانوں کو کھانا نہ کھلا لیتے تھے خود کھانا نہیں کھاتے تھے اسی طرح مہتاجوں غریبوں مہیواؤں یتیموں کو کپڑے بنوائے بغیر اپنے لیے نہ بناتے تھے بلاخر فرشتے جو آپ کی عبادت گزاری پر متحر انگشت بدان تھے ایک دن مجتمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب کیوں کر عبادت کیے ان بلند مندارج پر فائز ہیں خطاب ہوا اے میرے فرشتوں ایوب میرا بہترین بندہ ہے اس کی اطاعت شعاری عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہیں پڑے گا تم متحر کیوں ہو جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی کا اثر پڑے گا اور نہ اس کے لئے رکاوٹ بن سکے گی اور نہ وہ اس مال و دولت کے تحفظ کے لئے عبادت گزاری کرے گا ایوب علیہ السلام میرا نیایتی مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں اپنے خلوص اور بندگی کا مظہرہ کرے گا میرے فرشتوں مجھے یقین ہے کہ تم مطمئن ہو گئے ہوگے تاہم میں تمہیں شانِ ایوبی دکھائی دیتا ہوں اور اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت و فراغی سروت و مسائب و عالم میں کیا فرقے میں تم سے بہتر پھر کہتا ہوں کہ وہ دونوں حالات میں یقصہ نظر آئے گا یہ کہہ کر خداوند عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات یقصر بدل دئیے انہیں موقع ابتلہ امتحان میں لا کھڑا کیا اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد ناظرین میری ویڈیو چھی لگے تو لائکو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ